سلام علیکم جی میں ہوں سائم سلحری اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا خچہ ایک بہت بڑا شک میں اس ویڈیو کے اندر دور کروں گا میرے ساتھ موجود ہیں بلال زیدی بھائی اور انہوں نے لگ بھگ کتنے پروجیکٹ کر چکے آپ شہر میں الحمدللہ اس پروجیکٹ میں سائم بھائی کوئی ایٹین ایئر سے میں کام کر رہا ہوں اور اس کراچی کے جو مایاناز بیلڈرز ہیں سائمہ گروپ، الگفور گروپ، فلک ناز گروپ، مچیارہ گروپ جتنے بھی آئیکونز ہیں آپ کے سابق آباد کے چیرم محسن شیکانی صاحب ان کے تمام پروجیکٹ تو الحمدللہ تمام پروجیکٹس الحمدللہ سوڑا ہوں اچھا بلال بھی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ابھی بحریہ ٹاؤن کے اندر مطلب جمپ ان کی ہیں آگئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر پروپرلی شہر کے اندر آپ نے کیا روٹین دیکھی تھی اور بحریہ کے اندر کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں بلڈر پوائنٹ او بیو سے کہ وہاں پہ کیونکہ ایک ہی کمپلین ہوتی ہے کہ بلڈر بہت لیٹ کر رہا ہے کیوں لیٹ کرتا تھا اور مطلب اس کا کیا سلوشن کیا ہے اس کا سر دیکھیں شہر میں اور بحریہ میں آنے کے دو وجہات ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ بحریہ کے اندر تمام جو پرائیوٹ بلڈرز کام کر رہے ہیں ان کو بحریہ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ایک بائی لاؤز دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے تمام پروجیکت وقت مقررہ پر کمپلیٹ کرنا ہے اگر بلڈر حضرات نہیں کرتے ہیں تو ان پر سرچارج بھی لاغو ہوگا جب سرچارج بھی لاغو ہوگا تو ان کے آگے کام کرنا ہے کیلئے مسائل پیدا ہو جائیں گے جبکہ شہر کراچی میں دیکھتے ہیں شہر کراچی میں جو پروجیکت لیٹ ہوتے ہیں اس میں اسے بلڈر کا تعلق نہیں ہوتا اس میں تعلق لائن کا بھی ہوتا ہے اور تھوڑی وہاں پر ایس او پیس کی سختی نہیں ہے اگر سختی وہاں پر ہوگی ٹائم ایمپلیمنٹیشن ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پر بھی پروجیکت ٹائم پر ڈیلیور ہو سکتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جتنے بھی ماضی میں جتنے بھی پروجیکت گئے ہیں اگر چار سال کا پلائن تھا تو سات سال چھ سال آٹھ سال میں بھی پروجیکت ڈیلیور ہوئے ہیں بہت لیٹ پروجیکت ڈیلیور ہوئے ہیں اب اس وجہ سے عوام کو کافی دیر اس چیز کو برداش کرنا پڑتا ہے سارے معاملات کو اسی وجہ سے پھر ایک سینیریو یہ بھی کریٹ ہوگا کہ بحریہ کے اندر بھی لوگ ابھی یہی سوال کرتے ہیں کیا یہ چار سال میں بنا دیں گے تو کیا بحریہ کے اندر واقعی بنا دیں گے یا یہ باتیں ہیں صرف سرے دیکھیں بحریہ میں پچھلے پانچ سالوں سے بحریہ میں ان اور آٹ دیکھ رہا ہوں سارے کام وغیرہ اگر میں جنہ ایونیو کو دیکھتا ہوں جس طرح پروجیکت لاؤنچ ہوئے آج سے چار سال پہلے سارے کچھ کمرشل پلازا تھا کچھ ریزیڈنشل کی طرف آئے ہیں تو آلموس میں تو دیکھ کے شوق ہو گیا کہ چار سال میں اٹھارہ منزلہ پروجیکت ریڈی کر دیا اور ان میں سے ایک دو بیلڈرز جو ہیں ہمارے کراچی کے بیلڈرز ہیں جو یہاں پر باؤنڈ ہو کے کر رہے ہیں اور یہ اگزیکلی بات تھی یعنی کہ یہاں پر باؤنڈ ہو کے کام کر رہے ہیں شہر میں نہیں کرتے شہر میں ڈیفرنٹ کام 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 اصل میں وہی بات ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے آپ کے اوپر کچھ مطلب وہ رکھتے نہیں اچھا میں کل آپ کے بات سن رہا تھا کل جب آپ سے باتیں گف شپ چل رہی تھی اس کے اندر آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو کراچی کا جو بیلڈر ہے اس کو وارٹر بورڈ کی طرف سے دوسری چیزوں کی طرف سے مطلب رسکشنز آتی ہیں تو کیا اس کے اندر یاری یاری بارہ بارہ سال کا ٹائم نکل جاتا ہے لیکن سب سے پہلے تو اگر بہریہ ٹاؤن اگر آپ بیلڈر پوائنٹ و ویو سے دیکھیں اگر کراچی کا بیلڈر یہاں مائیگریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے اچھی اپورٹیونٹی نہیں ہے کراچی کا بیلڈر اگر کراچی میں لینڈ لیتا ہے تو پہلے تو اسے کیش کے اوپر لینڈ لینی پڑے گی کیش پہ وہ لینڈ لے گا لینڈ لینے کے بعد آرکیٹیکشل پلیننگ کروائے گا اس کے بعد وہ ڈرائنگ فورڈنگ لیے جائے گا جو ادارہ ہے اس بی سی ہے اب اس کا جو پورا پروسس ہے اس کو کوئی بارہ اداروں کی انوسیاں لینے پڑے گی جس میں آپ کا وارٹر بورڈ ہے کے ای ہے وارٹن سیوریج ہے آپ کا اس کے علاقہ فضائیہ ہے انوائرمنٹل ہے پھر اس کے بعد جا کے اسے کہیں نہ کہیں سیل انوسی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس پورے پروسس کو سال سے ڈیڑھ سال لگ جاتا ہے جبکہ وہ بیلڈر پوری کیش پیرمنٹ وہاں دے چکا ہوتا ہے اور اس کی فیسز جو ہے کچھ اوفیشل ہوتی ہیں کچھ اوفیشل ہوتی ہیں تو وہ اخراجات بہت ہوتے ہیں اب اسی کے براہ اگر ہم بہریہ کو دیکھتے ہیں بہریہ میں کوئی بھی بیلڈر آتا ہے تو اس نے 50% جس اماؤنٹ دے کے اسے اپنے پروجیک کی پلاننگ کرنی ہے اور مارکٹ میں ایکزیکیوٹ کر دینا ہے اور ریمیننگ ٹائم فریم کے اندر اسے پیمنٹ بھی دینی ہے اور اس کے لیے بہت ایزی ٹو ایکسس ہے اچھا میں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے پڑھاؤں گا اگر ہم بہریہ کی پرائزز کو دیکھتے ہیں اور شہر کی پرائزز کو دیکھتے ہیں تو اتنے رہاں فرق نہیں ہے بہریہ میں کہتا ہوں سستہ ہے اچھا اس کا ریزن یہ ہے سائم صاحب کہ آپ یہاں پہ ایک سٹوڈیو اپارٹمنٹ تقریباً 36 لیک کا دے رہے ہیں بہترین سڑکے بہترین آپ کا انفرارکسٹرکچر بہترین ایمنیٹیز جو top of the line of the world class کی آپ کی دی گئی ہیں یعنی کہ سو سال بعد کی پلاننگ بہریہ ٹاؤن نے آج کر کے دے دی شہر کراچی میں جو سب سے لویس جو ایریا ہے سرجانی ٹاؤن وہاں پہ 25 سے 26 لاغ روپے کا ون بیڈ لاؤنج ہے اب 26 لاغ روپے کا ون بیڈ لاؤنج وہاں مل رہا ہے جہاں پہ روڈ کا انفرارکسٹر نہیں ہے پانی کے ایشیوز ہیں گاڑی آپ کھڑی نہیں کر سکتے وہاں ٹریول نہیں کر سکتے گاڑی پہ جانا پہ سی بل نہیں ہے تو اگر آپ کو 10 لاغ روپے اوپر ہو کے ایک اتنے نیڈ اور کلین انوارمنٹ کے اندر اگر آپ کو اپارٹمنٹ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو فریب ہیں اچھا پھر ایک بہت بڑا یہ آتا ہے کہ ہم کیوں لے جی یہاں پہ ابھی بکنگ میں کیوں ڈالیں مجھے یہ بتائی گا کیا شہر کہ اندر بکنگ میں ڈالنا بہتر ہے یہاں پہ ابھی بکنگ میں ڈال کے چار سال ویٹ کر لیا جائے وہ بہتر ہے دیکھیں اس بات کا جواب دوں گا آپ کو دو طریقوں سے پہلی بات تو بہت ہی سمپل ہے کہ یہاں بکنگ کرا لی جائے تو ابھی چیزیں بہت سستی ہیں ایک تھوڑی سی بات پیچھے جائے کروں گا ہم کراچی کے لوگوں کی نا آپ یہ کہہ لیجئے کراچی کے لوگوں کی عادت بھی ہے اور پیچنے والے کے لیے خوش قسمت ہی کر دیتے ہیں ہم کراچی والے جب 92 کے دور میں جب گلستان جہور آباد ہونا شروع ہوا تو کراچی تو پہلے آباد تھا لیاقت آباد تھا اولڈ سٹی ایریا تھا یا ملیر کا ایریا کچھ آباد تھا تو جب کوئی بڑے بزرگ کہتے تھے کہ گلستان جہور آباد ہو رہا ہے یہاں پروپرٹی لے لو سب کہتے تھے جنگل میں کون جائے گا جنگل میں کون جائے گا پروپرٹی سستی بھی تھی کس تو میں تھی لیکن آج وہی گلستان جہور میں ون بیڈ لاؤنج کا فلیٹ چالیس لاکھ روپے کا ہے دو بیڈ ڈی 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 کا فلیٹ آراؤنڈ سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کا ہے تیری بیڈ ڈی 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 ڈھائی کروڑ سے کم کا فلیٹ نہیں ہے وہی حال ہوا اسکیم تہتیس کے اندر سفورہ سائٹ پہ دو دو لاکھ روپے کے پلوٹ شروع ہوئے آج وہاں پلوٹ کا بھات دی سکتے کروڑ سے کم کا پلوٹ نہیں ہے یہی حال ہونا ہے ہمارے کراچی والوں کے ساتھ انفورچنیٹلی ہمارے لوگ سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے پھر بڑے بیٹ کے بچوں کو بتائیں گے یار اتنے کا مل رہا تھا میں نے لیا نہیں یہ انفورچنیٹلی ہے یہ ریالیٹی ہے کوئی کل جو بات ہو رہی تھی کہ مہنگی چیز خرید لیں گے سستی نہیں خرید گے میں مکان لیتا ہے تو دو سو گز کا گراؤنڈ پلس ون کا ویلا مل سکتا اور کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے بلکل ایسی اور جب وہ اس دور میں اپنے پروپرٹی بیچ کے آئیں گے تو ان کو بھی جیب سے پیسے ڈالنے پڑے گے بلکل ایسی یہ چیز ہے یعنی کہ سمپل وڈ یہ کہا جائے کہ ابھی جو چیز بن رہی ہے وہ آپ کے فیوچر کے لیے بن رہی ہے فیوچر کی انویسمنٹ ابھی سے کر لیں ابھی سے خرید لیں اور اپنے اور بچوں کے لیے بیسکلی بچوں کے لیے بناتا ہے بیسکلی بیسکلی دیکھیں پہلے ٹائم تھا ہم بچوں کی سکولنگ ایجوکیشن کیا کرتے تھے پہلے گورنمنٹ سکول سے ہی ڈاکٹرز نکلتے تھے اس کے بعد پرائیوٹ سیکشن آیا اس کے بعد کیمری سسٹم آیا اب او لیولز کی وار ہو گئے پھر اے لیولز کی وار ہے ہم جب اپنے بچوں پہ منتھ لی ایک بچے پہ چالی سے پچاس زہر روپے کا ایکسپینس کر رہے ہیں وہ بچہ جب باہر کہیں جاتا ہے اس کی فرینڈ جو اس کا سرکل ہے وہ باہر تو گفتو ہم دیکھتے ہیں چینج ہو رہی ہے لیکن جب یہ بہریہ کی انوائرمنٹ میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے جو باباب انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ وصول ہو رہی ہے وصول ہو رہی ہے یعنی کہ آپ بھی اگر اپنے بچوں پہ اور اپنی پروپٹی پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہریہ ٹاؤن آپ کا فیوچر ہے کراچی کا فیوچر بیسیکلی بلونگ کرتا ہے بہریہ ٹاؤن سے کیونکہ قریب تر کراچی پڑھتا ہے اس کو اور یہاں پہ ابھی کی انویسمنٹ آپ کے فیوچر کے لیے آپ کے بچوں کے لیے سیفٹی کی زمانت ہے بیلال بھائی جو کہ ارسہ درہ سے اٹھارہ سال کے عرصے سے شہر کے اندر مارکٹنگ کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں بہت سارے بڑے بلڈرز بڑے پروجیکس کے اندر یہ کام کر چکے ہیں اب وہ ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن فیوچر ہے یہاں پہ انویسٹ ابھی کر لیا جائے جو مسئلے مسائل ہو گئے وہ گزر چکے ہیں وہ ہر جگہ پہ آتے ہیں اب وہ ہو کے گزر چکے ہیں اب ہمیں فیس کرنی ہے ریالیٹی اور ریالیٹی یہ ہے کہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں جو چیزیں